لاہور کا وہ کالج جہاں ملکہ برطانیہ ٹھہرا کرتی تھی لاہور کا کوئن میری سکول اور کالج کسی زمانے میں روائل فیملی کے بچوں کے لیے بنایا گیا تھا پہلے اس کا نام وکٹوریا ہائی سکول تھا انیس سو گیارہ میں لارڈ ماؤنڈ بیٹن کی خواہش پر اس ادارے کو روائل فیملیز کے بچوں کے لیے مخصوص کیا گیا اور اس کا نام کوئن میری کے نام پر کوئن میری سکول اور کالج کر دیا گیا اس تاریخی تعلیم ادارے میں پرنسپل کی رہائش کا جس کو لیڈی شہاب الدین کا محل بھی کہتے ہیں یہاں کوئن میری ٹھہرا کرتی تھی ان کی شادی کی تقریبات اسکول کے ہال میں ہوئی تھی ملکہ الیزبت کوئن میری کی پوتی تھی ملکہ الیزبت کا ایک پورا سویٹ گورنر ہاؤس لاہور میں ہے آج بھی اس پر فرنیچر اور دیگر سامان اسی طرح رکھا ہوا ہے کوئن میری نے اسکول اور کالج کا بے شمار مرتبہ دورہ کیا تھا اس تاریخی سکول کے اندر گوروں کے زمانے میں کئی اہم میٹنگز ہوا کرتی تھی لیکن سیاسی حکومتوں نے اس خوبصورت و تاریخی سکول کو تباہ و برباد کر دیا سفارشی داخلوں کی وجہ سے اسکول کا ڈسپلن خراب ہوا ایک زمانے میں کسی کو بھی سفارشی داخلے کی جرت نہیں ہوتی تھی ڈسپلن کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ مرکزی وزیر تعلیم محمد علی ہوتی اپنی بیٹی کو ہوسٹیل مقررہ دن سے پہلے لینے آگئے تو چوکیدار نے ملنے نہیں دیا پھر کچھ دن کے بعد محمد علی ہوتی اس کالج کے کونویکیشن میں بدور مہمان خصوصی آئے تو انہوں نے کہا کہ اس چوکیدار کو بلائی جائے جو گرلز ہوسٹیل پر ڈیوٹی کرتا ہے چنانچہ اس چوکیدار کو بلائی گیا وہ ڈرہ اور سہما ہوا اسٹیج پر آیا کہ اب اس کی شامت آئی گی مگر محمد علی ہوتی نے اس چوکیدار کو شاباشی دی اور انام بھی دیا اور کہا کہ اس طرح کے اماندار لوگ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہیں محمد علی ہوتی ایوب خان کے زمانے میں مرکزی وزیر تھے مس کوئین میری کا مقابلہ ہوتا تھا جو طالبہ پڑھائی میں لائک اور شخصیت کے اعتبار سے بھی اچھی ہوتی تھی اس کو اس سال کی مس کوئین میری کا ٹائٹل دیا جاتا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے لیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے